بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کو ایک مطفیر اپنے چینل پر اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور صحت و تندرسی سے نوازیں آمین سمع آمین ہیلڈی پاکستان کی طرف سے آپ کے لئے لے کر آئے ایک بہت زبدست قسم کی ویڈیو آج کی ویڈیو ضرور واج کریں اور مکمل واج کریں تاکہ اسے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ہم آپ کو نسخوں کی دور سے باہر نکالنا چاہتے ہیں کوئی بھی نسخہ اس وقت تک استعمال مت کریں جب تک آپ اپنی بیماری کی تشخیص مکمل نہیں کروا لیتے تو یہ سہولت ہم نے آپ کو بہم پہنچائی ہے آپ ہمارے سطح رابطہ کریں 0-303-213-222 پر اور ورس اپ کے ذریعے ایموں کے ذریعے یا کال ار ایس ایم ایس کے ذریعے تو ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو نسخوں کی دور سے نکال کر بیماری کے مزاج اور تشخیص فوری طور پر مکمل کروا کے آپ کا علاج شروع کروائیں گے انشاءاللہ تو آپ سکین کے اوپر دیکھ رہے ہیں آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو کو مشتدنی کے حوالے سے ہے ان پیکٹس کے حوالے سے ہے مشتدنی کرنے والوں کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہے یہ کہ اس سے اظاہر ایسا دل جگر دماغ کی تباہی کیسے ہوتی ہے ان پر پڑھنے والے اثرات جو کبھی بھی ریکوور نہیں ہو پاتے بہت ہی گھمبیر قسم کے نقصانات ہیں اس کے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے کہ اس سے دل اور جگر اور دماغ کے اوپر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پھر کیسے ان سے نکلا جا سکتا ہے جان چھوڑائی جا سکتی ہے تو جڑے رہیں آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اور مکمل واج کریں دوستو جو جلک کا لفظہ یہ عربی زبان میں اسے استمنا بالید کہا جاتا ہے تو جلک کی تاریخ بہت پرانی ہے لیکن یہاں تفصیل سے اس کی بات کی بجائے میں تھوڑا سا اسے اسلامی پونٹ ویو سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو مجلوق ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے منی گرانے والے کو ملعون کہا ہے اور اسے اس پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس شخص پر حدی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت بھیجی وہ کتنی بھری عادت ہے اور کتنے وہ گھمبیر اور جو ہے وہ غلط حرکت ہے تو دوستو ہاتھ کی رگڑ سے بوقت انزال عزائت آسل کے اور روک پر پورا پھیلاؤ نہیں ہو سکتا اور نہ اسلام میں کافی خون آتا ہے جس کے نتیجے میں جو عزو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور اس کی نیلی نیلی رگیں ابر آتی ہیں اور باہر باہر فیلے بدکار کا ارتکاب کرنے سے عزو مقصوص جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور انتشار کے قابل ہی نہیں رہتا اور منی کے بار بار نکلنے سے منی کا خزانہ زکی الحسن ہو جاتا ہے رمزہ کے طبعی سے ہاتھ دونے پڑ جاتے ہیں اس سے عزائر رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عزائر رئیسہ پہ اس کے کس طرح اثرات ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے دل کی تو دل کے اندر جو آساب شرکیہ ہے ان کی چھوٹی چھوٹی گانٹیں ہوتی ہیں جو اسبیریشوں کے ذریعے ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ٹھیک طور پر کلب کو حرکت نہیں دے پاتی جلک کا مریض جو ہے جب بار بار اس فیلے بد کو کرتا رہتا ہے تو مادہ کے اخراج کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی قیمتی جوہر حرارت غریزی بھی ان سے خارج ہو جاتا ہے حرارت غریزی کا جو پدیش سے زیادہ اخراج ہونا سب سے بڑی یہاں پہ وجہ ہے جس کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور خفکان کا لاحق ہو جاتا ہے یہ دھڑکن اور یہ دھڑکنا شروع ہوتا ہے تو یہ دھڑکن اس چیز کی علامت ہے کہ دل انتشار کے وقت اتناسل کو پوری مقدار میں خون سپلائی نہیں کر رہا اور یوں کامل انتشار بھی نہیں ہو پاتا یوں دل جو ہے وہ اسے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر دماغ کی بات کریں تو دماغ کے اوپر اس کے کیا اثر آتے ہیں اس فعلے بعد سے دماغ بھی محفوظ نہیں رہتا اس آپ جو دماغ سے نکلتے ہیں وہ زکیل حسن ہونے کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں ذرا سے بھی اس طرح کے خیالات آنے سے جو اس میں کامل انتشار کامل نہیں ہوتا بلکہ ہلکہ سا انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور بار بار کے عمل سے انتہائی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے انتشار بلکل باطل ہو جاتا ہے جبکہ انتشار ہی کامل نہ ہو تو عورت کی جنسی تسکین ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں ہم جگر کی تو جگر انسانی مشنری میں ایک ایسا شریف عضو ہے ایک ایسا جو ہے وہ بہتی شریف حصہ ہے انسانی جسم کا جس پر تمام جسم کی نشورمہ کا دامدار ہوتا ہے بار بار اس فیل کے کرنے سے مادہ کا اخراج بھی اسی نسب سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے جگر کو زیادہ کام کر کے خون زیادہ بنانا پڑتا ہے یہاں تک کہ جگر کمزور ہو جاتا ہے اور خون کم پیدا ہوتا ہے کیونکہ مادہ منویہ جو ہے وہ خون ہی سے پیدا ہوتا ہے خون کم پیدا ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ اس میں مادہ بھی کم پیدا ہوگا جو تھوڑا بہت خون پیدا ہوگا وہ مادہ بنانے میں کام آ جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خون کے سرخ ذرار جسم میں کم ہونے لگیں گے ہر روز جو ہے توانائی ختم ہوتی چلی جائے گی اور انسان میں کمزوری ہوتی چلی جائے گی اور جسم اور جگر میں جو ورم پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے اور اس سے ایسے ہی دوسرے امراض کا جھنگھٹا سا لگ جائے گا یوں کام کاج کے نام سے گھنانے لگے گی بلکل کھانے پینے میں کام کاج میں دل نہیں لگے گا اس کے علاوہ اگر بات کریں خسیوں کے اوپر تو یہ بھی اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بھی اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کا تعلق ظاہر ہے عصہ سے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہاں بھی بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں کیونکہ خون سے مادہ کا بنانے کا جو عمل ہے انہی کس پرد ہوتا ہے اور انہیں اپنا مکمل کام کرنے اور بار بار انجام دینے پڑھنے سے بسا اوقات جو ہے کچھا مادہ ہی صرف جو ہے وہ پیدا ہو پاتا ہے کیونکہ ابھی وہ تکمیل کو نہیں پہنچتا کہ اس کا اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بار بار کی تحریک سے سکڑنے والے رشدار ساخت اس کی ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور ایسے ازلات جو ہیں وہ جو اس کے ملکہ ہوتے ہیں وہ کمزور ہونے کی وجہ سے خصیہ جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور لٹک جاتے ہیں جس کے باعث میدہ گردہ اور مسانہ کو بھی بھرے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ مریض جنون مالی خولیا اور دیگر بہت سارے جو ایسے بیماریاں ہیں ان کے اندر خود کو گھیر لیتا ہے تو دوستو بات یہاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کا دارمدار جن کے اوپر ہوتا ہے یہ ایک تو جنسی زندگی کو وہ تباہ کر لیتے ہیں اور دوسرے جو اپنی فٹنس ہے اپنی طوانائی ہے اس کو بھی تباہ کر لیتے ہیں جب آپ کا دل کام نہیں کرے گا جب آپ کا جگر کام نہیں کرے گا جب آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا تو ایسی بیماریاں پڑا ہوں گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور ان سے ریکوور کیسے کیا جا سکتا ہے اس ریکووری کے حوالے سے کہ ایسا جو پیشنٹ ہے اس کو کیسے ریکوور کیا جا سکتا ہے اس کی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رکھوں گا آپ انتظار کریں اس ویڈیو کا بھی اور آج کی اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں اسے شیئر کریں اور دوسرے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن پہ بھی کلیک کیا کریں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ چینل تک رسائی حاصل کر سکیں ملیں گے بہت جلد ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ